مہترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ رب العزت جل شانہ قرآن پاک سور بقرہ مرشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلكم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہزگاری ملے مہترم ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان کہ اس نے ہمیں دین کی سمجھ اتا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کا یعنی ماہ رمضان جلوہ افروز تھے اس وقت جبرعیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا اے آقا آپ ان باتوں پر آمین کہیں سب سے اول آپ نے یوں فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پایا لیکن اپنے بخشش نہیں کروائی عزیزان محترم تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرعیل علیہ السلام نے آمین اس بات پر کہلوائی بدبخت ہے وہ شخص جس نے میرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہو اور آپ پر درود نہ بھیجا ہو عزیزان محترم محترم ناظرین اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ مہینہ نازل فرما کر ہمیں ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ہم گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور معافی طلب کرتے ہیں عزیزان محترم یہ وہ مہینہ ہیں جس کا ہمیں اور آپ کو بڑی بے قراری سے انتظار ہوتا ہے عزیزان محترم جب اس کی آمد ہوتی ہے تو اس کا استغبال ہم کیسے کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ایسے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت بکسرت کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف بکسرت پڑھتے عزیزان محترم رمضان المبارک کے سب سے عظیم عبادت روزہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکسرت رکھے ہیں عزیزان محترم روزہ یہ وہ چیز ہے جو بندہ روزے کے بقیہ اوقات میں روزے کے علاوہ اس کی جو باقی ایام گزرتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتا لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنے آپ پر قابو پاتا ہے بھوک کی شدت ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کے قریب نہیں جاتا بیوی موجود ہوتی ہے لیکن وہ صحبت سے پرہیز کرتا ہے عزیزان محترم روزے کی حالت میں ہر حالت میں اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کی نظر اس پر نہیں ہے وہ چاہے تو کھا پی لے لیکن صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کے لیے وہ کھانے پینے سے پرہز کرتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نیک عمل کی جزا عطا فرماتا ہے لیکن روزے کی خصوصی جزا عطا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک کی ساری برکتیں ہم پر نازل فرمائیں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں قرآن شریف کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں قرآن شریف کو سنیں تراوی کا احتمام کریں تحجد کا احتمام کریں عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی ہم سب ہوں کو روز ماہ رمضان المبارک کی رحمت مغفرت اور جہنم سے آزادی عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم